ہیلو ایوریون اس نے ہمارا جو بینک میں جانے کا طریقہ تھا ہم وہاں پر جا کر لائن میں لگتے تھے پیسے نکالتے تھے اس سے ہمیں بہت حد تک نجات دلا دیا ہے ایٹی ایم کارڈ سے ہم بینہ بینک میں جائے اپنے پیسے کا ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں آپ بینہ بینک میں جائے کسی بھی ایٹی ایم پر جائیے اور پیسے نکال سکتے ہیں تو اس لئے یہ ہماری جیون کا ایک مہتفون حصہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی ایٹی ایم کارڈ سے پیسے نکالنے کے نیم میں بدلاؤ ہوا ہے آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اسٹیٹ بینک کوف انڈیا آئی سی آئی سی آئی بینک ایس ڈی ایف سی بینک اور پنجاب نیشنل بینک کا جو ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس کے نیم میں کیا بدلاؤ ہوا ہے اب آپ کو کتنے ٹرانجیکشن فری ملیں گے تو یہ سب جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی دوستو میرا ایک وارسپ گروپ بھی ہے جس پر میں اسی طرح کی جانکاری والی ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس ویڈیو میں جو گروپ ہے وارسپ کا اس میں آپ جڑ سکتے ہیں چلیے بہت جلد شروع کرتے ہیں اب ہم کی اس ویڈیو میں آپ کو کیا جانکاری ملنے والی ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جھانتے دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف انڈیا ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے نیموں میں ہوا بدلاؤ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اب کتنے ٹرانجیکشن فری ملیں گے ایٹی ایم کارڈ سبھی کے پاس ہوتا ہے اب اس کے نیموں میں کچھ بدلاؤ ہوئے ہیں وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے حال ہی میں ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے کے نیموں میں بدلاؤ کیا ہے کھاتے میں بیلینس نیم ہونے کے قارن اگر ٹرانجیکشن فیل ہو جاتا ہے تو آپ پر بیس روپے کا فائن لگے گا یعنی کہ اگر آپ کے کھاتے میں بیلینس ہے نہیں اور آپ ایٹی ایم کارڈ لگا کر اپنا ٹرانجیکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایسی استقیقی میں بیس روپے کا فائن دینا ہوگا بھارتے اسٹیٹ بینک نے حال ہی میں ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے کے نیموں میں بدلاؤ کیا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے میٹرو سہروں میں اپنے نیمیت بچت کھاتا دھارکوں کو ایٹی ایم سے ایک مہینے میں آٹھ مفت لین دین کرنے کی انومتی دیتا ہے یعنی کہ جو میٹرو سیٹی ہے وہاں پر آپ ایک مہینے میں آٹھ بار ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ سے مفت ٹرانجیکشن کی لیمٹ پار کرنے پر گرہ کو سے پرتیق لین دین پر چارج لیا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ آٹھ سے زیادہ بار لین دین کرتے ہیں تو پھر آپ پر چارج لگتا ہے کتنے ٹرانجیکشن رہتے ہیں فری ایس بی آئی ایک مہینے میں اپنی نیمیت بچت کھاتا دھارکوں کو آٹھ مفت لین دین کی انومتی دیتا ہے ان میں پانچ ایس بی آئی ایٹی ایم اور کسی انیہ بینک کے تین ایٹی ایم ہی سے مفت لین دین سامل ہے گیر میٹرو سہروں میں دس سے مفت لین دین سامل ہے جبکہ جو گیر میٹرو سیٹی ہے اس میں دفظ ہوتے ہیں اور میٹرو سیٹی میں آٹھ جو گیر میٹرو سیٹی ہے اس میں آپ پانچ اسٹیٹ بینک سے کر سکتے ہیں اور پانچ انیہ بینکوں کے ایٹی ایم سے کر سکتے ہیں کھاتے میں بیلینس نئے ہونے کی استطیق میں اگر ٹرانجیکشن فیل ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کھاتا دھار کو سے بیس روپے سلک کے ساتھ جی ایش ٹی بھی وسو لے گا اور اس کے بعد میٹرو سٹی میں پرتی ٹرانجیکشن بیس اور گیر میٹرو سہروں میں دس روپے کا سلک لیا جاتا ہے یعنی کہ آپ جو میٹرو سٹی میں آٹھ ٹرانجیکشن فری ہیں اگر آپ اس کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں بیس روپے آپ کو دینا پڑے گا اور جو گیر میٹرو سٹی ہیں اس میں آپ کو دس روپے کا سلک لیا جاتا ہے اب باری آتی ہے پنجاب نیسل بینگ پی این بی پی این بی ایک مہنے میں اپنے بچت خاتہ دھار کو آٹھ مفت لیندین کی عنومتی دیتا ہے ان میں پانچ پنجاب نیسل بینگ کے ایٹی ایم سے اور کسی انیہ بینگ کے ایٹی ایم سے تین بار آپ لیندین کر سکتے ہیں گیر میٹرو سہروں میں دس مفت ایٹی ایم لیندین ہوتے ہیں جن میں پانچ لیندین ایس بی آئی سے کیا جا سکتے ہیں جبکہ پانچ آپ انیہ بینگ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میٹرو سٹی والوں کو پرتی ٹرانجیکشن بیس روپے کا سلک لیا جاتا ہے HDFC بینگ HDFC بینگ ایک مہینے میں اپنے بچت خاتہ دھار کو آٹھ مفت لیندین کی عنومتی دیتا ہے ان میں پانچ HDFC بینگ کے ایٹی ایم اور کسی انیہ بینگ کے تین ایٹی ایم سے مفت لیندین سامل ہیں گیر میٹرو سہروں میں دس مفت ایٹی ایم لیندین ہوتے ہیں جن میں پانچ لیندین آپ اسٹیٹ بینگ کو فی انڈیا سے کیا جا سکتے ہیں جبکہ پانچ انیہ بینگوں کے ایٹی ایم سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میٹرو سٹی میں پرتی ٹرانجیکشن بیس روپے اور گیر میٹرو سہرے میں جو ساڑھے آٹھ روپے کا سلک لیا جاتا ہے ICICI بینگ ICICI بینگ ایک مہینے میں اپنے بشت خاتہ دھارکوں کو آٹھ مفت لیندین کی انومتی دیتا ہے ان میں پانچ ICICI کے ہیں اور باقی جو تین ہیں وہ کسی انیہ بینگ کے ایٹی ایم سے آپ لیندین کر سکتے ہیں گیر میٹرو سہرے میں دس مفت ایٹی ایم لیندین ہوتے ہیں جن میں پانچ لیندین آپ اسی بی آئی کے ایٹی ایم سے کر سکتے ہیں اور پانچ انیہ بینگوں کے ایٹی ایم سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میٹرو سٹیز میں پرتی ٹرانیکشن بیس روپے اور گیر میٹرو سہروں میں ساڑھے آٹھ روپے کا سلک لیا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیاوات آپ کا دن شب ہو